اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا ہوں کہہ کیجئے عزیزان امان آج اکتوبر 1981 کی سولہ تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبد دخان کی آیت 38 سے ہو رہا ہے ڈبل فور اوور تری ایٹ پیچھے سے سلسلہ کلام اس کشمکش کا چلا آ رہا تھا جو حق اور باطل میں شو سے چلی آ رہی ہے مخالفین کی مخالفت شدت اختیار کیا جا رہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا ہوں کہہ کیجئے عزیزان امان آج اکتوبر 1981 کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبد دخان کی آیت 38 سے ہو رہا ہے ڈبل فور اوور تری ایٹ پیچھے سے سلسلہ کلام اس کشمکش کا چلا آ رہا تھا جو حق اور باطل میں شو سے چلی آ رہی ہے مخالفین کی مخالفت شدت اختیار کیا جا رہی تھی ان سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ کچھ تمہارے اور ہمارے درمیان کسی مخاصمت کا نہیں ہے بلکہ یہ کہنے والا رسول کہتا تھا کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو اس سے مڑ جاؤ ہٹ جاؤ صحیح راستہ اختیار کر لو تباہ ہو جاؤ گے اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس وقت تو تمہارے ازام باطل میں یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں قوت ہے دولت ہے سروس ہے جتہ ہے لشکر ہے بالخصوص قرائش تھے مقابلے میں لیکن غلط کام اپنا غلط نتیجہ نکال کر رہتے ہیں یہ ہے ساری لم دین کی عزیزان امان جسے قانون مقافات عمل کہتے ہیں انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور قرآن کی الفاظ میں نگاہ کی خیانتیں یہ ہے اسل دین اب یہ چیز کے ہر عمل نتیجہ خیض ہوتا ہے اس سے اگلی آیت یہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمْ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّا اَقْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آیت یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلہ ارز و سما اس سلسلہ کائنات کو یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا اسے بلحق ہم نے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ پیچھے سے سوال چلا آ رہا تھا کہ تمہارے غلط کام غلط نتائج پیدا کریں گے اس سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے سابقہ اقوام نے یہی کچھ کیا تو ان کی بھی یہ کیفیوت ہوئی اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے بلحق پیدا کیا ہے یوں ہی یہ مذاق نہیں ہنسی نہیں لیکن لوگ کم سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بظاہر اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کوئی ربط نظر نہیں آتا لیکن یہ تو قرآن ہے بڑی گہرائیوں میں جا کے اس کے ربط کا پتہ چلتا ہے پہلی بات تو یہ قرآن نے ایک مقام پہ نہیں اکثر مقامات پہ اس خارجی کائنات کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی ہوئی ہے یہ حق بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا لیکن عام معنی بھی لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو چیز ہے مصبت چیز ہے یہ یہ اگزسٹ کرتی ہے یہ حقیقت ہے یہ ریالیٹی ہے اب اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ دو میں نظر آتا ہے محسوس کائنات لیکن جن کے سامنے علم کی دنیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اڑائی ہزار سال سے یونان کے حکمات سے جب فلسوہ شروع ہوا ہے تو پلیٹو کا فلسوہ یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ہے ہی نہیں یہ اگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ وہم ہے یہ تمہارا خیال ہے اور یہ وہاں ہی تک پلیٹو تک نہیں رہا ساری دنیا کو متاثر کر گیا یہ سارا ہندو فلسوی اسی پہ مبنی ہے یہ مایہ کا جاز ہے یہ فریب ہے آپ کا سارا تصوف اسی پہ مبنی ہے کہ اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے تصوف فلسفہ ان پہ مبنی شائری ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وسط عالم تمام حلقہ دام خیال ہے اگزسٹ ہی نہیں کر رہی اگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کی اہمیت پھر کیا ہو سکتی ہے تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرح وہ قومیں جو اس کائنات کو سمجھتی ہیں کہ یہ بالحق ہے اگزسٹ کرتی ہے پوزٹ ہے اس کے نتائج ہیں وہ تسخیر کر رہی ہیں ارض و سماوات کا چاند اور سورج تک پہنچ رہی ہیں ایٹم کی توانائیوں کو اپنے قبضے میں لا رہی ہیں ساری دنیا کانپ رہی ہے ان کے سامنے اور دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں اس خیال والے کہ یہ ہلکے ہلکے دامے خیال ہے جس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے آپ سوچئے کہ یہ قوم ان قوموں کا کہیں مقابلہ کر سکتی ہے اسی نکتہ نگاہ سے بھی آپ دیکھئے تو قرآن کا بار بار یہ کہنا کہ یہ بالحق ہے یہ ایک ریالیٹی ہے یوں کہ ہی کہی ہے انگریزی میں جو کہتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے اس کا مسخر کرنا تمہارا فریضہ ہے اس سے کام لینا ہے تم نے تو اسی سے آپ دیکھئے کہ یہ دو نظریات زندگی ایک دوسرے سے جو متضاد تھے اس نظریہ زندگی نے کیا نتائج پیدا کیے اور یہ بالحق کا نظریہ زندگی کیا نتائج پیدا کرے گا لیکن ہمیں اس سے کیا وازدہ یہ ہم پڑھ لاتے ہیں ثواب کی خاطر تلاوت کی غرض سے وہی تصوف وہی شائری وہی فلسفہ ہمارے آساب پہ سوار ہے وہ قومیں جنہوں نے سمجھا کہ واقعی ان ریالیٹی ایکزسٹ کرتی ہے اور یہ قوتیں ایسی ہیں جن سے ہم نے کام لینا ہے وہ کہیں سے کہیں جا پہنچی ہیں قرآن کے بالحق کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہم اس کو پھر بھی باطل ہی سمجھتے رہے ہیں لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے جو جو پہلی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ پیچھے سے بات چلی یہ آ رہی ہے مجرمین سے کہا ہے اہلک ناہم انہم کانو مجرمین اقوام سابقہ تباہ ہو گئیں کیونکہ وہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتی تھی تعمیری پروگرام جو فطرت نے دیا ہے ان کے خلاف جاتی تھی سلب و نہب ایکسپلائٹیشن ان کا مشرف تھا تباہ ہو گئیں اور اس کے بعد ہے کہ کائنات بالحق بیدا کی اس کا میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کیا ربط ہے اور یہ وہ چیز ہے جو بڑی گہری ہے معلوم نہیں یہ پوری اس کی حقیقت کب سامنے آئے گی ابھی تک تو یہ بات اس طرف یہ تحقیقات وغیرہ تو اہل مغربی کر رہے ہیں اور اہل مغرب کی نگاہ ابھی قانون مقافات عمل کی طرف نہیں گئی وہ فیزیکل لاز کے اوپر ہیں ابھی تک طبیق قوانین تک کی محدود ہیں وہ انسانیت کے جو قوانین ہیں جو انسانیت کے حقوق انسانیت جسے آپ کہتے ہیں اقدار انسانیت جسے آپ کہتے ہیں ان کے سامنے نہیں ہیں اس لیے ان کی قوت جنگل کا لا پیدا کر رہی ہے بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسے آپ اخلاقیات یا اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں یہ ان کے سامنے نہیں اس لیے قرآن کی یہ حقیقت جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں اس کی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے ان کی تحقیق فیزیکل لاز کے اوپر ہے فیزیکل کائنات کی اوپر یہی جو آپ کی طبی خارجی کائنات محسوس دنیا ہے جو میں ارز کر رہا ہوں وہ قرآن کی یہ آیت ہے پنتالیس بٹا بائیس اتنی عظیم آیات میں سے ہے تو میں نے ارز کیا ہے کہ میری تو بہرحال زندگی گزر گئی ہے اس کی قرآن پر غور کرتے ہوئے اس آیت کی کیوں نہ حقیقت کے متعلق ابھی کچھ یوں کہیے گا زیادہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی آیت ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ وہی جو الفاظ یہاں کے وہی ہے خدا نے اس خارجی کائنات کو بِالْحَقْ پیدا کیا ہے فیزیکل ریالیٹی ہے اگر وہی ترجمہ کرنا ہے یہ حقیقت ہے یہ بِالْحَقْ ہے یہ پیدا کیا لیکن آگے ہے وَالَيْ تُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اس لیے یہ بِالْحَقْ پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل اور کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو کائنات یہ سلسلہِ ارز و سما یہ سب پیدا کیا ہے بِالْحَقْ تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا سلح مل جائے نتیجہ مل جائے کسی کا کوئی کام نتیجہ خیض ہونے سے رہنا جائے یہ ہے اصل چیز خارجی کائنات اس کی گردشیں اس کی نکل و حرکت یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتا ہے لے تجزہ یعنی اس کا مقصد یہ ہے یہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ اس لیے سرگر میں عمل ہے یہ خارجی کائنات تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ایک دو وہ کام ہیں جو محسوس دنیا کے کام ہیں طبی فیزیکل لاز کے مطاعت ہیں کسان حل جوتا ہے زمین تیار کرتا ہے بیج ڈالتا ہے وہ سارے کام کرتا ہے اس کی محنت جو پھل آتی ہے نتیجہ پیدا کرتی ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ یہ کائنات کے جو مظاہر یا اناثر ہیں وہ اس کا ساتھ دیں اگر حرارت پانی ہوائیں روشنی یہ نہ ہو کسان کی محنت کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی تو اتنی سی چیز جو ہے وہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے اسے بالحق پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو تو میں نے ارز کیا ہے کہ جہاں تک یہ طبعی چیز ہے فیزیکل لاؤز ہیں اس میں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ خارجی کائنات کے جو مظاہر ہیں اناثر ہیں قوتیں ہیں قواہ ہیں یہ اگر ساتھ نہ دیں تو انسان کی محنت جو اس خارجی کائنات میں وہ کرتا ہے کبھی نتیجہ خیز نہ ہو ہر معاملے میں فطرت کے ان قوانین اور ان قوتوں کا ساتھ ہونا اس کے نہایت ضروری ہے تو ایک تو اس کا یہ جو کہا لِتُجْزَ ایک بات تو یہ سامنے آئی لیکن بِمَا قَسَبَت کے اندر تو صرف یہ فیزیکل لاؤز یا طبی قوانین کے مطاعتی محنت نہیں ہے ساری چیز تو انسان کے اقدار کی یہ بات کہ صاحبِ قوت صاحبِ اقتدار سرکش قوتیں سلب و نحب کرتی ہیں غصب کرتی ہیں ظلم کرتی ہیں لوٹتی ہیں خسوٹتی ہیں فریب دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں یہ اقدار کے خلاف ہے ان چیزوں کا باتوں کا بھی تو نتیجہ ہے اصل چیز تو میں نے ارز کیا تھا کہ وہ تو یہ ہیں جن کی نتیجہ خیزی وہ جو کہتا ہے کہ یہ اس لئے اے ساب کچھ اِنَّهُ لَا يُفْدِ الظَّالِمُونَ کے ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی یہ ایک قانون ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہی پنپتے ہیں اور مظلوم تو دن مظلومتر ہوتا چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بظاہر ایسے انتظامات کر رکھیں انہوں نے کی ایسا صورت ہو لیکن ہمارا انتظام بھی ایسا ہے کہ جس کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا اور انتظام یہ بتایا ہے کہ یہ جو رات دن گھردش میں ہیں نو آسماء اگر جو یہ شائری تھی اس کی لیکن بات اس نے یہ ٹھیک کہی کہ رات دن گھردش میں ہیں نو آسماء ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا لیکن یہ چیز جو تھی میں ذمنا نرس کر دوں کہ یہ غلط تھی وہ ایک عقیدہ تھا ایران والوں کا چالہ آرہا کہ انسانوں کی قسمتیں ستاروں کے تابع ہوتی ہیں تو اس لیے وہ گھردش افلاق جسے کہتے ہیں یہ ہماری شائری میں عام طور پر آتا ہے وہ یہ بات نہیں قرآن کہتا یہ ہے کہ یہ بات کے ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ تباہی بربادی یہ ملے بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا کیونکہ انسانوں کی قوتیں ایسی سامنے نہیں ابھی ہوتی لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے رہے گا چھوٹ جائے گا اور اس کو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا یہ سارا سلسلہ کائنات مسروف گھردش اس لیے ہے کہ انہیں ان کے ان عامال کا نتیجہ ملے یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ خارجی کائنات کی اس گردش کا اس نقل و حرکت کا اس نظام کائنات کا جو خارج میں ہے اس کا تعلق انسانوں کے ان عامال سے کس طرح سے ہے جن کا تعلق اقدار سے ہے فیزیکل نہیں ہے یہ تب ہی نہیں ہے یہ اگر میں دل میں کسی کے خلاف فریب دہی کا اس کی بربادی کا کوئی خیال کروں اس طرح سے کسی کے خلاف کوئی چیز ایسا کروں جو کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوتا کہ یہ کہ اس کا بھی نتیجہ مجھے ملے گا ٹھیک ہے خدا کا قانون مقافات ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس قانون مقافات کی نتیجہ خیزی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ خارجی کائنات سرگر میں عمل ہے ان دونوں کا تعلق کیا ہے یہ ہے تحقیق طلب چیز اور یہ آگے چل کر سامنے آئے گی ابھی تک تو ہمارے ہاں تو تحقیق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ہم پہ تو ایسا جمعوت چایا ہوا ہے کہ آج تک قرآن کی کسی حقیقت پہ غور ہی نہیں کیا گیا تحقیق تو ایک طرح ہی سا میں نے عرض کیا ہے مغرب کی قوتیں تحقیق کر رہی ہیں لیکن بدقسمتی ہے انسانیت کی کہ ان کا سارا دائرہ طلب و تحقیق فیزیکل لاز یا طبی قوانین تک ہے اقدار انسانیت تک نہیں یہ تو وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے پاس ایٹم نہ ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا وہ یہ ابھی تک نہیں مانتے کہ جو دوسروں کو ایکسپلائٹ کرے گا سلب و نحب کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا یہ تحقیق جس دن ہوئی اس دن معلوم ہوگا کہ یہ خدا نے جو کہا ہے کہ یہ سلسلہ ایک کائنات بالحق پیدا کیا گیا ہے تاکہ کسی شخص کا عمل بلا نتیجہ نہ رہے یہ بات جو میں نے ارز کیا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے اگلی آیت نے بتا دیا ہے کہ یہ خارجی کائنات کا سلسلہ جو ہم نے کہا ہے سرگرم عمل تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو 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 جوی میں آئے ان کے یہ کرتے رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو کوئی گرفت کرنے والا نہ ہو معافضہ کوئی نہ ہو معافضہ کا وقت آ جاتا ہے آئے گا ضرور آئے گا خیصلہ ہوگا ان چیزوں کا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی دوسرے دوست کہ کام نہیں آسکے گا کوئی کسی کے لئے کوئی کو چھڑا نہیں سکے گا یعنی اس قسم کا فیصلہ جو ہے قانون مقافات عمل کا اس آیت میں یہ کہا کہ یہ آنے والا ہے اس سے اس یوم الفصل جو ہے نتیجے کا دن اس میں تباہی سے عذاب سے وہی بات سکے گا عام ترجمہ تو اس کا یہی کرتے ہیں کہ جس پر خدا رحم کرے یعنی مرسی کے اوپر یہ تصور حیثائیت کا ہے یہ ترجمہ ہی غلط ہے صاحب عدل اور رحم تو جو متعداد کی بظاہر نظر آتی ہے اور یہ سارا قرآن تو عدل پر مبنی ہے مقافات عمل کا قانون تو عدل پر مبنی ہے عیسائیت نے پیچھا چھڑایا تھا نا عمل کے نتیجے سے God is mercy کہ وہاں پولوس کے الفاظ کے اندر کہ نجات انسان کے عمال سے نہیں ہو سکتی وہ اس کی مرسی پر ڈیپنڈ کرتا ہے اور اس نے اپنی مرسی کے لیے اپنے بیٹے کو قربانگاہ کے اوپر بھی دیا یہ ہے ان کا عقیدہ مرسی کے معنی یہ ہے ہمارے ہاں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جس پر رحم کرے وہی اسی کی نجات ہو سکتی ہے تو یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے رحم اللہ کے معنی یہ نہیں ہے میں کئی دفعہ کہا چکا ہوں بجوز ان کے جن کی انسانیت کی صلاحیتیں خدا کے قانون کے مطابق پر رش پا چکی ہوں گی رحمت کے یہ معنی ہیں وہ ان تباہی سے بہت سکیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان اقدار کے مطابق روش اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس تباہی سے بچ سکیں گے اور کوئی اس تباہی تباہی سے بچ نہیں سکے گا تو یہ نظر آیا یہاں سے حوال عزیز الرحیم اس نے سامان نشو نماء بھی دیا ہوا ہے اور وہ قوت کا مالک بھی ہے اس لئے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے قانون کے مطابق نتائج پیدا نہ ہوں تو قرآن کا قرآن کی ساری تعلیم اسی محور کے گردگردش کرتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات انسان کے لئے اور اس لئے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ خیزی سے رہ نہ جائے جس دن انسانیت اس ایمان پہ آگئی یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے جب بھی یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میرا برا خام تو ایک طرف رہا دوسرے کے خلاف دوسرے کی بدی کے دیئے میرا خیال تک بھی جو ہے اس کی مجھے سزا بھگت نہیں پڑے گی ایمان ہو جائے اس چیز کے اوپر جب آپ دیکھئے یہ دنیا بن جاتی جنت بن جاتی اور اگر یہ چیز نہ ہو اب اس کے بعد آگے قصہ آتا ہے جہنم کا میں یہ ارز کر دوں کہ ویسے تو سارے قرآن کریم میں جنت اور جہنم جو مرنے کے بعد کی ہے اس کی جتنی تفاصیل ہیں وہ مثال کے طور پر قرآن نے بیان کی ہے مثال جنت اللہ یعنی ان الفاظ کے معانی جسے وہ مجازی کہتے ہیں معانی لینے لٹریری میننگ نہیں وہ ہوتے بلکہ اس کا مقہوم لیا جاتا ہے معانی لیا جاتے ہیں مجازی معانی وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ بیان کرتا ہے قرآن اسی لفظ کے معنی جو عام لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے مثال ہوتی ہے یہاں سے بلکہ آگے چل کے انتیسویں اور تیسویں پارے میں بالخصوص جامعہ طور پر حیات بعد المماد کے متعلق تفاصیل دی ہوئی ہیں بڑی تفصیل دی ہوئی ہیں معلوم نہیں جو حضرات میرے اس درس قرآن کے دور اول میں شریک ہوتے تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ دو پارے جو تھے کتنا وقت اس میں دھگا تھا کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ جو تشبیح یا جو استعارہ یا جو مثال پیش کی گئی ہے اس میں اسے بیان کرنا مقصود ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں ایک ایک لفظ کے اندر پوچھو نہیں معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں یعنی اس قدر وہاں جا کے کنسنٹریٹڈ ہو گئی ہے تعلیم قرآن کریم کی کہ اس کو پھیلانے کے لیے بہت وقت درکار ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ ہر چیز تشبیح اور استعارہ اور مثال میں بیان کی گئی ہے تو قریبا یہاں سے ہی یعنسپاروں سے ہی شروع ہو گئی ہے وہ بات اب وہ یہ چیزیں جو اب آئیں گی وہ مثالی طور پر آپ کے سامنے آئیں گی پہلی چیز اس میں جہنم کی آئے گی کہ یہ تباہی والے کیا صورت ہے اِنَّا شجرت الزقوم یہ خوم میں ہونا شای ٹھیک ہے اِنَّا شجرت الزقوم تعام الاسیم قَلْ مُخْلِ يَغْلِ فِي الْبَطُونِ قَا غَلِي الْحَمِيمِ خُضُوهُ فَعَتِلُوهُ الٰى سَوَائِ الْجَهِيمِ ثُمَّ صُبُو فَوْقَ رَأَسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِيمِ زُق اِنَّا كَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اِنَّا هَذَ مَا كُنْتُم بَهِ تَمْتُرُونِ تمام آیات میں لفظ تو عذا بھی ہمارے زبان میں ہے یہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ذکر ہے جو انسانوں کے تباہ کن انسانیت سوز سلب و نحب کے عمال کے نتیجے کے طور پر سامنے آنے والی چیز جہانم ساری چیزیں مثال ہیں استعاریں ہیں تشبیحیں ہیں عام لفظی مانے تو پہلے میں ارز کر دوں شجرت زکوم زکوم کا درخت یا پیڑ عام مانوں میں یہ دھوہر کا پیڑ جو ہوتا ہے عربوں کے ہاں ریگستان میں یہ اکتا ہے وہ بڑے بڑے وہ ناگ پھنی جیسے اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس کو وہ کہتے تھے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ وہ شجر ہے جس کا روس الشیعتین جس کو کہتے ہیں وہ شیطان کے معنی ہمارے ہاں شیطان لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے سار جیسے ہیں پتے اس قسم کی ہوتے ہیں شیطان کے سار جیسے گویا شیطان دیکھا ہے آپ لوگوں نے اس کا سار بھی دیکھا ہوگا پھر پتہ چل گیا کہ پتے ایسے ہیں تو مثال سمجھا رہا ہے ایسی کے پھر جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو آپ سوچئے تو صحیح عربی زبان میں شیطان فنیہ کو کہتے ہیں کوبرے کو وہ بالکل کوبرہ جیسے اپنا پھان پھیلا دے اس کے پتے اس قسم کے ہوتے ہیں تو میں لفظی معنی یہ بتا رہا ہوں کہ معنی تو یہ ہو گئے جو کھائیں گے تامل اسیم جو ہے اسیم کا درجمہ ہمارے ہیں گناہگار بس انہیں تو کیا اسم ہو دوان ہو معصیت ہو جرم ہو کچھ بھی ہو لفظ ایک ہے گناہگار اور گناہ اس کا ترجمہ کی ہے کوئی محسوس طور پر بات پلے نہیں پڑتی تامل گناہگار کا یہ تام ہوگا پگلے ہوئے تاملے کی طرح ان کے پیٹوں میں کھولے گا ابلتا ہوا پانی پینے کو ملے گا کہا جائے گا کہ پکڑو اسے اور جہنم کے بیچ میں جا کے اس کو پھینک دو پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سر پہ ڈالو اس کے یعنی یہ عام الفاظ کے معنی اس کے پھونگے جو ایسا نقشہ دیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ چیز کہی گئی ہے تامل اسیم کہا ہے حسم جس کے معنی گناہ کیا جاتا ہے یہ گناہ نہیں ہوتا جن کی صلاحیتیں مزمہل ہو چکی ہوئی ناقات آسمہ عربی میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو تھک کر چور ہو جائے اور اپنی باقی کتار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے اس میں اتنی توانائی نہ رہے مزمہل ہو جائے اور مردہ ہو جائے افسردہ ہو جائے تھک جائے یہ وہ لوگ ہیں کون ہیں یہ لوگ پوچھئے قرآن سے بات ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے نکالی یہ 56 over 45 55 یہی سب پیچھے سے چلا آتا ہے اسی قسم کا عذاب کون ہیں جن کے لئے یہ عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پہلی زندگی کے اندر دوسروں کی محنت کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے یہ ہے جی تو متین ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بات یہاں ہو رہی ہے جن کے متعلق یہ ہے جو خود محنت نہیں کرتا دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر اس کی اپنی توانائیں اپنی صلاحیتیں تو باقی نہیں رہتی وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا یہ یہاں سے پتا چلا کہ عصیم کے معنی کیا ہو گئی ان کی قیفیت یہ جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا جہیم کے معنی جس مقام کی اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے آگے جا نہ سکے عصیم جس کی قوتیں توانائیاں صلاحیتیں پجمردہ ہو جائیں افسردہ ہو جائیں دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہل انگاری کی زندگی بسر کرنے والے ان کی اپنی توانائیوں کی یہ قیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہے جہیم ہے وہیں رک جائیں کہا کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کتاہی جس سے آتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی یہ پرواز میں کتاہی جو ہے اسیم یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت امدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے جزو بدن نہیں بنتا یہ حضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے یہ وہ چیز ہے ان این 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 ای جس میں خود زندگی نہیں ہے اور جو جزو بدن نہیں بنتا کھولتا ہوا تامبہ یعنی یہ سمجھانے کے لیے جو کھایا جائے وہ جزو بدن بننا چاہیے حضم ہونا چاہیے اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھ نہیں چاہیے لیکن اگر ایک فوراں میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے پیڑ تو بھر جائے گا اس سے بو اس سے لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا توانائیاں تو اس سے نہیں آسل ہوں گے یہ نظام سرمایہ داری کا آسل کردہ رزق جو ہے انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی پیاس کے لیے پانی تو ہے پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھئے جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پٹکی لگ گئی پانی پیے جائے پیاس نہ بجے قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق نشور ایک سو دو ایک دو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے ضرورت کی چیز جتنی ہو یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا ضرورت تو بہت تھوڑے سی چیزوں میں پوری ہو جاتے ہیں یہ باقی جو حوض ہوتی ہے چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے ایک ککل ایک اور بننا چاہیے ایک اور ارگنیزیسن کھڑی کر دی جائے اس میں بھی شیر لے لیے جائے اس میں بھی چین لیا جائے اے جائداد بھی بنا لیے جائے وہ اور کوٹیاں بھی ہو جائیں یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ضرورت تو نہیں ہے فران کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے کتنی روٹیاں کھا لے گا کتنے کمروں میں سو جائے گا جو ایک فلم میں مذاقیہ نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کھا ہے کے لیے کہنے لے گا یہ سونے کے لیے کہنے جائے میرے جاگنے کے لیے جی اب یہ باقی جو کچھ ہے سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے کہہ کے لیے ہے قرآن کہہ تقاسر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگ لگ ہے تو اس ریس کا کوئی انڈ بھی ہے بھوک کا تو انڈ ہے پیاس کا تو انڈ ہے سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ جائیے آپ کتنے اور ایک ہی کمرہ جائیے اس کا تو نہیں اس کا کوئی اختدام بھی ہے حتی زرطم المقابر کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے آہ قبر دیا کنہ تکر ریس جاری رہن دی مارتے مارتے بھی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے اور زندگی کا عجیب تیرے آ رہی عزیز عزیز آنے من ہنیس جمعہ آب آب درد دل کہ دے زندگی کا کیا اعتبار ہے کہتا زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے ایک سو چار صورت آخری صورت عجیب و غریب صورت بڑی کنسنٹریٹیڈ فورم میں پیغام آتا اللہ زی جمع مال و عدد کہتا زندگی کا سارا مقصد یہ رہ جاتا ہے دولت کٹھی کرتے چلے جائے اور پھر اس کو گنتے رہیں بس مقصد آیات دولت کٹھی گاتے رہیں اور اسے پھر گنتے رہیں کہ اب کتنا ہوا یہ کیسی چھٹکی لی ہے قرآن نے ناظر مقام کی پھر اس کو دیکھتے رہیں کہ اب کتنا بیلنس اب کتنا ہوا گنتے رہیں گنتے رہیں ٹھیک ہے قرآن نے تو یہ چیز کہ جہنم کی مقصد حیات جمع کرو اور پھر گنتے رہو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں جمع بھی کرو گنتے بھی رہو گننے کے بعد بس اس میں سے اتنے پرسنٹیج دے دو اور پھر جمع بھی کرو گنتے بھی رہو گننے کے بعد ہی وہ پرسنٹیج نکلتی ہے نا کہتا زندگی کا مقصد یہ رہ جاتا ہے تکاثر ہے اس کا جذبہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا کہتا لے جاؤ اس کو وسط جہنم کے اندر اس کو ڈال دو اور اگری تیز ہے عزیز آن مہ ڈالو وہاں اور اس سے کہو ذک انہ کا انت العزیز الكریم تو بہت بڑا بنا پھرتا تھا بڑی اختیارات اور اختیارات اور قوتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا حزت کا بھی مقتدار تھا یہ سب چیزیں مہجد تو سمجھتا تھا عزیز بھی تھا کریم بھی کیا لفظ ہے ذک اب چک مزہ اپنی اس تمام زندگی کے سرمائے کا ذک انہ کا انت العزیز الكریم بھی اپنی اپنی بہت بڑا بنا عزیز بھی تھا کریم بھی تھا سب کچھ تھا لیکن عمال کے نتائج جب یہ سامنے آئے تو اس وقت پھر زک ایک لفظ وہ بھی دو حرفوں کا عزیز آن من آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی قیامتیں اس کے اندر برپا ہیں کسی کو عزیز و کریم کہنے کے بعد کہنا کہ آپ چک اس کا مزہ قرآن کے بعض مقام تو پوچھو نہیں کہاں لے جاتے ہیں انسان کتنے اختصار کے اندر اس قدر پوری داستان کہہ جانا عزیز و کریم بھی تھا ایک تر قیفیت ذک اب چک مزہ اپنے اس تمام کا جو جمع کر دوسروں کی لوٹ و قصور کی تمائی سے مترفین کی زندگی بسر کر کر آیا تھا تکاسر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے بعد دیکھتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کون روندا جا رہا ہے تھا سب کچھ تھا عزت بھی بہت کرا رہا تھا غلبہ بھی تیرا اقتدار اقتدار بھی بہت کچھ تھا ذکھ اب چک ذرا اس کا نتیجہ دیت یہ ہے جس کے متعلق تم سے کہا جاتا تھا اور تم کہتے تھے کہ 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 کی جزا اور کہ کا سزا تم اس کے متعلق اپنے آپ کو فریم میں رکھے ہوئے دھوکے میں رکھے ہوئے اپنے آپ کو ایک طرف یہ ہے کیفیت دوسری طرف وہ لوگ کے جنہوں نے اقدار خدا بندی کے مطابق پہلی چیز تو یہ ہے کہ امن نصیب ہو جائے اور چاہیے کیا انسان کو لیکن یہ تو خطرات سے معمونیت ہے اس سے سیکیورٹی کی کیفیت ہے پوزیٹیو تو کوئی چیز ابھی نہیں آئی تھا ہم نے یہ یاد رکھی گا کہ اولی مخاطب قوم قرآن کی عرب تھی اس محال کو ان کی سامنے رکھی عربوں کے نزدیک صاف شفاف تھنڈے پانی کا چشمہ دولت کونین تھی ان کے لیے ان کی آبادی ان چشموں کے گرد ہوتی تھی سار بہت بڑی چیز تھی سبزہ درخت پھل تھنڈا شاف صاف شفاف پانی اور پھر اس کے بعد ان کی نگاہیں ایران اور روما کی سلطنت پر پڑتی تھی جا کر وہاں کی تازیب وہاں کا تمدن وہاں کی معاشی زندگی رہن سہن اب یہ چیز کہ یہاں بہرحال باغ چشمیں ہوں گے تو ہوگا کیا وہی کمبل اور گدڑیاں پہننے کو کہا نہیں ریشمی لباس باریک ریشم بھی دویز ریشم بھی جسے آپ کے ہاں مردوں کے لئے حرام قرار دیتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے اب یہاں یہ چیز جو آئی یہ تو ہوا کہ اچھا کہ ٹھیک ہے ایسے طبقے ہوں گے ہمارے ہاں بھی تو ہیں جن کے ہاں یہ ریشمی لباس بھی ہوتے ہیں دبیز بھی ہوتے ہیں باریک بھی ہوتے ہیں سوفے بھی ہوتے ہیں باغات بھی ہوتے ہیں یہ سب کچھ بھی ہوتے ہیں تو نظر 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 انداز نہیں ہونے دیتا ایک لفظ ہے متقابلین کسی اور شکل میں بھی آپ بیٹھئے کچھ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے اور اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تب قاتی امتیاض اٹھ جاتا ہے ایک لفظ ساتھ لے آیا قرآن کہ یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے کچھ بیک بینچز ہوں گے کچھ آگے بیٹھے فرنٹ سیٹ والے ہوں گے یہ صورت نہیں ہے بیٹھ نے وہ جو دیستر خان کی اوپر آمنے سامنے جیسے بیٹھا جاتا ہے نا یہ کیفیت ہوتی اس میں برابری ہوتی مصابات ہوتی جنت میں کہیں نہیں کہ یہ سب کسی خاص طبقے کو ملے گا اور دوسرا طبقہ اسی طرح سے وہاں مکمگوں کا ہی ہوگا وہ ہر ایک کے لیے جنتی زندگی کی خصوصیت یہ ہی ہے کہ یہ ساری فراوانیاں اور خوشگواریاں مجسر ہوں ہر ایک کو مجسر قذالک یہ ہے وہ دو لفظ ان کے لیے کچھ وقت ضرور چاہیے گا یہ ہے وہ چیز کہیں بھی دیکھئے ترجمہ آپ کو ملیں گے کہ ہم پھر ان کی شادی کر دیں گے بیاء دیں گے ان کا نکاح کر دیں گے خور این سے جائے تو خور کے متعلق تو ہمارے ہاں موجود ہی ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ کہ جنت وہاں کی کوخاص ہوا عورتیں ہیں فو صاف شفاف آنکھ والی عین بڑی آنکھوں والی تو یہ عورتیں ہی ہیں وہاں کی زوج نا ہم تو ابھی والے جانتے یہ کہ یہ ہم یہاں مردی مراد لیا جائے گا تو عورتوں سے شادی ہوگی نا ان کی تو گیا پہلی چیز تو یہ ان کے ذہن میں آئی کہ جنت میں ہوں گے تو مردی ہوں گے صرف کیونکہ انہیں بیانہ ہے نا مردوں کو بیانہ جائے گا نا حور عین سے اب یہ کوئی لے لیجی حور عین جو ہیں کچھ تو یہ ہے کہ یہاں کی جو ان کی عورتیں ہوں گی جنت میں جو جائیں گی وہ وہاں ایسی بنا دی جائیں گی خور بڑی بڑی آنکھوں والی سفید اور سیاہی والی خوبصورت آنکھ والی یعنی بڑی خوبصورت عورتیں وہ تو ان کا نقشہ ہی کچھ ایسا کھانچا گیا ہے جیسے کہ لیکن میں کیا یہ رہا ہوں کہ تصور تو یہ ہے نا کہ ہم زوج نہ ہم بیان دیں گے ہم ان مردوں کو ان کے ساتھ تو جنت میں ہوں گے تو مرد ہی جیسے آدم پہلے بابا آدم وہ ہی تھا مقصود بزاد ان کے دل بیلانے کے لیے پسلی چیر کے عورت نکالی گئے جنت میں بھی ہوں گے تو مرد ہی اب مردوں کو کہیں بیانہ بھی تو ہے وہ ان ہوروں سے بیان دی جائیں گے مقصود بزاد پھر وہاں بھی مرد ہی رہیں گے سارا تصور ہی خدا تھا یہ لفظ ہور جس کے متعلق ہمارے ذہن میں بھی نہیں آسکتا کہ یہ مردوں کے لئے بھی لفظ آسکتا کبھی ذہن میں نہیں آسکتا اس قدر ہمارے ذہن میں یہ چیز گہرائیوں تک پہنچائی ہوئی ہے کہ ہور تو ہوتی ہور ہے ہوتی نہیں ہے یہ عزیز آن امان دونوں لفظ جو ہیں ہور بھی اور این یہ جمع کسی گئے اور یہ مرد اور عارت دونوں کے لئے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں ابھی مارز کروں گا معنی کیا ہے مرد بھی ہور اور عین عورت بھی ہور اور عین یہ ہورن جو ہے اس کا ایک واحد ہے احور جو مذکر ہے اور ایک ہے ہور جو مونس ہے عربی جاننے والوں کے لئے میں یہ دو لفظ کہہ رہا ہوں یہ مذکر مونس دونوں کے لئے جمع کسی گا یہ ہور آتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لئے اسی طرح سے یہ جو عین ہے نا یہ بھی جمع ہے آین کی جو مذکر ہور اور عین مذکر اور مونس دونوں کے لئے آتے ہیں مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی آتے ہیں مانے ان کے کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی اہل لوگوں نے یہ بات کی پاکیزہ نہیں گئی آپ نے تو سنا ہوگا نگاہ کا پاک ہونا سنا ہوگا نا آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ہاں جو لوگت تاج اور روس ہے بہت اپنا لوگت ہے لین نے اپنے ہاں تاج اور روس کا انگریزی میں بھی لوگت لکھا ہے اس پہ مبنی کر کے وہ اس کے لئے جو لفظ دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے پیور این کلین انٹلیکٹ ایسی اقل جو فریبکار نہ ہو پاکیزہ اقل صاف شفاف اقل وہ اقبال نے دو قسم کی اقل بتائی ہے اقل خود بھی دگر اقل جہاں بھی دگر رست اقل خود بھی تو جو ہر ایک چیز اپنی منفط کے لئے چاہے دوسروں کو دھوکہ دے فریب کرے کچھ کرے اپنی منفط صرف چاہے اور اقل جہاں بھی انسانیت کی منفط چاہنے والی یہ جو اقل ہے یہ ہے جو حور اور این کا لفظ جس کے لئے آتا ہے عربی زبان میں اسی کے لئے اس نے کہا ہے اے خوشان اقل کے پہنائے دو عالم باوست نور و افرشتہ و سوز دل آدم باوست اقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے اس کا استعمال ہے جو اس کو فریب کار بھی منا دیتا ہے پاکیزہ بھی منا دیتا ہے پاکیزہ اقل جو کسی کو فریب نہ دے اور وہ مفادے لئے ہی ہمیشہ سوچے کلین کلیر انٹرلیکٹ پیور اس کے لئے یہ لفظ آتے ہیں عزیزان امان نہ یہ مرد کے لئے نہ یہ عورت کے لئے مرد اور عورت دونوں کے لئے انسان کے لئے یہ لفظ آتے ہیں زوجنا کے معنی شادی کر دینا نہیں ہے ہمارے ہمارے ہاں تو زوج اور زوجیت زواج معنی شادی کے آتے ہیں عربی زبان میں کمپینین کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے رفقہ کے معنی میں آتا ہے ساتھیوں کے معنی میں آتا ہے مردوں کے مرد زوج ہوتے ہیں ساتھی ان کے اب جنت کی نوما آ رہی تھی باغات چشمیں لباس اور اس کے ساتھ ساتھی کمپینین کس قسم کے اصلی جنت تو یہ ہے کمپینین ان کے جو عقل پاکیزہ عقل کے معنی فریمکار عقل ان میں نہ ہوئے صاف شفاف عقل شعور و فکر کے انسان یہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے یادعونا فیہا بکل فاقیت آمینین ہر خوشگوار چیز وہاں وہ چاہیں گے اور وہ لوٹ خسوڑ سے نہیں آمینین پورا امن قائم رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں کہیں گے اس قسم کا معاشرہ ایک درف تو جہاں تک طبیعہ زندگی کے رزق کا تعلق ہے اس کو بھی مثالوں سے سمجھا دیا کہ بہترین قسم کا جو رزق تصور میں آ ساکتا تھا وہ رزق بھی ساتھ دیا اور وہاں اصل چیز تو یہ کمپینین ہے ساہر کمپینین یا ساتھی اگر وہ فٹن نہیں کرنے والا جسے ہم کہیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نہایت قیمتی جوتہ آپ کا سفر کے لئے لیکن وہ لگدہ ہوئے پیرنو کی تے پھر دیکھو پھر مصیبت کی مندیت وانے لئے پہنے نہ کچھ نہ پوائنٹ ہوندہ جہاں جوتا لگتا ہے ایک قدم نہیں چلنے دیتا انسان کو کمپینین اس قسم کا نہیں کمپینین بدو بھی نہیں کیا بات ہے قرآن کی اقل و فکر کے مالک شعور کے مالک انٹلیکٹ کے مالک لیکن وہ جن کا انٹلیکٹ فریبکاری کے لئے صرف نہ ہو صاف شفاف کلین پاکیزہ اقل و فکر کے مالک یہ وہاں ساتھی ہوں گے یہ ہے تصور جو دیا اور اس کے بعد لا حیات جعوید ہوگی پہلی موت جو آ چکی وہ آ چکی اس کے بعد موت نہیں ہے اس پہ میں پھر گفتگو کروں گا کیونکہ یہ چیز تو اب آتی رہے گی شروع ہو گئے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حیات جعوید ہے موت نہیں ہوگی دوسری موت وہ جو روک دینے والا تھا جہیم جہاں کہا گیا ہے جہاں ارتقائی منزل میں انسان یعنی جیز رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی اس روک سے ان کو بچا لیا جائے گا وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے قرآن میں یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کے نور کی روشنی میں آگے بڑھیں گے بڑھتے جنت جو ہے وہ آخری مقام نہیں ہے وہ تو راستے میں سستانے کا مقام میں صرف بڑھتے چلے جائیں گے آگے یہ ہے کہ جو تیرے نشون ما دینے والے کی طرف سے ان کو یہ چیز حاصل ہوئی پھر مانے ہوتا ہے کسی عذاب میں گرفتار ہونے والے کو اس سے نجات سے چھٹکارا مل جانا یہ قرآن کا تصور نہیں ہے اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ فوز کہتا ہے اچیومنٹ کچھ حاصل ہونے والی بات اور اچیومنٹ بھی بڑی عظیم آخری آیت آگئی فَإِنَّمَا ہم نے تمام یہ باتیں تیری زبان میں اے رسول عربی زبان میں مثال میں استعار میں تشبیحات میں آسان کر کے بتا دی تاکہ بات سمجھ میں ان کے آ جائے یہ سمجھ جائیں کہ کہہ کہہ رہا یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُتَقِبُونَ اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے سب کو سمجھایا جا چکا اب ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ مال اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے اور سورہ عدد دخان کی آخری آیت یہ ختم ہوگئے یزید آنیمان اس کے بعد ہم سورہ الجاسی پنتاریس میں لیں گے ربنا تقبل منا چند دنوں کے باہر بھی جانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں اگلے جمعے تک واپس نہ آسکوں رات کو مایوسی نہ ہو آنے کی تو اگلے جمعے کے درس مجھے پھر چھوٹی دے دیجئے ناغہ کی جیئے اس کے بعد جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ پھر چھیک محترم پرویز صاحب کی کتاب تصوف کی حقیقت اسٹالل سے مل سکتی ہے